کانگریس کے ستارے گردش میں ہے تو اس کے پیچھے کسی دوسرے کا نہیں خود پارٹی کے کارے کرتاؤں کا ہی ہاتھ ہے اسی وجہ سے ہر راجے میں کانگریس کے نیتا پد اور پاور کے لیے آپس میں لڑتے دکھتے ہیں لیکن پد کے لالچی نیتاؤں کی بھیڑ میں ایک ایسا نیتا بھی ہے جو مہینوں سے اس بات کے انتظار میں ہے کہ کب اس کا استیفہ سویکار کیا جائے دو مہینے کے انتظار کے بعد استیفہ سویکار نہیں ہوا تو کارناٹک کانگریس کے انترم ادھیاکش دینیش گنڈو راو کانگریس کے انترم ادھیاکش سونیا گاندھی سے ملنے دلی پہنچ گئے سونیا گاندھی سے ملاقات کے بعد دینیش گنڈو راو نے کہا کہ میں نے اپنے پد سے دو مہینے پہلے استیفہ دے دیا ہے اب سونیا گاندھی نے انہیں اس بات کا بھروسہ دیا کہ وہ جلد ہی اس پر فیصلہ کریں گی کارناٹک میں کانگریس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کی چکر میں سرکار نے اپنے تیرہ ودائک گوائی تھے جی ڈی ایس کانگریس کی سرکار سے بغاوت کر کانگریس کے تیرہ ودائکوں نے استیفہ دیا تھا جس وجہ سے کمار سوامی کی سرکار گری تھی اور بعد میں بی جے پی نے بیس یہ دورپا کی اگوائی میں اپنی سرکار بنائی اس کے بعد بھی کرناٹک کانگریس کے نتاؤں نے کوئی سبق نہیں لیا دنیش گنڈو راو کا استیفہ اسی کانگریسی کلح کی نئی قطعہ ہے